ڈینکیو ڈانریبل سپیکر صاحب اعوذ باللہ وین الشیطان و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا بدو و ایا کنا ستہین میں جگر مراد آبادی کے اشار سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جاننا ہے ہمارے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے میرے کلیگز کے لیے ہماری پارٹی کے لیے ہمارے کارکنوں کے لیے مشکلات کے امبار تھے مشکلات کے پہاڑ تھے اور آگ کا دریا نو مئی سے پہلے بھی تھا لیکن نو مئی کو میں آپ کو اپنے ذلِ خوشاب کا بتاتا ہوں ہماری عوام ہم لوگ ہمارے کارکن باہر نکلے ایک پر امن اتجاج کے لیے تاکہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے ان کا ناحق قید کرنے خلاف آواز بلند کی جا سکے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ریکارڈ پہ ہے سپیکر صاحب کے خوشاب میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا پور امن اتجاج تھا کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا مگر اس کے باوجود ہمیں ناحق ایک زبردست قسم کے ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا ریاستی ظلم کا ریاستی تشدد کا اور ریاستی نائنصافی کا سامنا کرنا پڑا ہم پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ایسے مقدمات جن کا نہ سر تھا نہ پیر ہمارے لئے ہمارے زلے میں انٹری ممنوع قرار کر دی گئی ہمارے گھروں کو سیل کر دیا گیا کاروبار بند کر دیئے گئے بچے سکول نہ جا سکے بلکہ میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ اور ہماری فیملیز جو لاہور میں تھی انہیں نقل مکانی کرنی پڑی ان حالات میں ہمیں ان ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی جو کئی بھی ہوا ہی نہیں تھے نو میں اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں الیکشن ایک ہمارے لئے ایک بہت ہی مشکل مرحلہ بنا دیا گیا پہلے میں الیکٹ ہو کے سیوان میں آیا سترہ جولائی دو ہزار بائیس کو تب جب ہمارا الیکشن ہوا تو اس الیکشن کے لئے میں اور میرے بڑے بھائی ملک عمر اسلم وامان جو امینے تھے وہاں سے ہم نے تین مہینے رات دن کمپین کی ہماری پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا عمران خان صاحب نے آکے وہاں جلسے کیے اور ہمارے جو پارٹی کے بڑے لیڈر تھے علی محمد خان صاحب مراد سعی قاسم سوری اس کے لاوہ شہریار آفریدی کمل شوزب سب نے مل کے زور لگایا اور میں ایک بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا لیکن اب ان الیکشنوں میں ہمیں فارم لینے کا بھی حصول مشکل کر دیا گیا تھا ہمارا داخلہ ممنوع کر دیا گیا اپنے ہلکے میں اس کے باوجود اس کے باوجود ہم آخری دو دن جو ہیں میں اور میرا بڑا بھائی جو وہاں سے ہمیں نے الیکٹ ہوئے ہم لوگوں کو دو دن ملے اپنے ہلکے میں جانے کے لیے رگوں میں غالب نے جیسے کہا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل جب آنک سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہم نے بھی یہی سمجھا کہ ہماری جان بھی چلی جائے ہم تحریک انصاف کے لیے جائیں گے اور آخری دو دن جو ہم گئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خوشاب کامچوری چھپے وہاں پہنچے ریلی کے لیے تو پورے پورے شہر امرڈ آئے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے عمران خان کے نمائندوں کے لیے جن کی ایک سال سے حاضری بھی نہ تھی اور اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پر یہ اظہار ظلم و ستم کیے گئے یہ ظلم توڑے گئے لیکن اس کے بعد ایک دن آیا آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کا آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو عوام کو بہت ڈر آیا گیا اس سے پہلے عوام پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہمارے کارکونوں کو اٹھایا گیا ان پہ تشدد کیے گئے ان کو جیل میں رکھا گیا پابندے سلاسل رکھا گیا ہم لوگوں کی انٹری ممنوع کر دی گئی لیکن اس کے باوجود عوام نے میرے خیال میں وہ شیر اس پہ سادر آتا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں آٹھ فروری کو عوام نکلی عوام خشاب سے نکلی عوام سرگودہ ڈویین سے نکلی عوام پورے پنجاب سے نکلی اور پاکستان سے نکلی اور انہوں نے عمران خان کے نمائندوں کو دھونڈ دھونڈ کر ان کے انتخابی نظران جو ایک انتہائی مشکل بنا دئیے گئے تھے میں ایک دھیاتی علاقے سے لیکٹ ہو کر آیا ہوں آئرن سٹینڈ جیسا انتخابی نشان اوپر سے آڈر آیا کہ مجھے دیا جائے اس پہ انہوں نے ایسے نشانات کو ڈھونڈ کے مورن سبت کی اور عمران خان کے نمائندوں کو کامیاب کر کے ایوان میں بھیجا اگر فارم فورٹی سیون والا شب خون نو تاریخ کو نہ مارا جاتا تو یقین مانے کہ دو تہائی ایک سریعت سے عمران خان کی حکومت وفاق میں بھی آتی اور پنجاب میں بھی آتی اور یہ ابھی بھی ہمارا منڈٹ ہے ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک دن ہم اس کا حصول ضرور ممکن کریں گے میرے سے بڑے بھائی جو وہاں سے سٹنگ ہے میں صرف دو منٹ لوں گا میرے سے بڑے بھائی وہاں سے الیکٹ ہوئے سنتیس ہزار کی لیڈ سے ہمارے پاس سو فیصد فارم فورٹی فائی موجود ہیں لیکن وہاں پر بھی ایسا ہی شب خون مارا گیا ایک ضمیر فروش آروں کے ذریعے اور عمران خان کا منڈٹ چھین لیا گیا اور ایک ایسے شخص کو ہم پر مسلط کر دیا گیا جو کہ چار لوگوں میں بول بھی نہیں سکتا اور وہ قوت گواہیائی سے محروم ہو جاتا ہے ایسا بندہ کبھی بھی عوام کا لیڈر نہیں ہو سکتا ایسے جو آپ لوگوں نے لیڈر ہم پر مسلط کی ہیں اور وہ عوام کے چنے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ لیڈر ہمیشہ عوام چنتی ہے جو مسلط کیا جائے وہ عذاب تھا اور یہ جو فارم فورٹی سیون کا عذاب ہے آج پوری قوم اس سے بگت دی بہت شکریہ جی بس آخری تیس شکن جی ملک صاحب آخری تیس شکن جی میں ایک منٹ سر ایک منٹ لوں گا آپ جب تک یہ انصاف یہاں پر نہیں ہوگا آج ایچسن کالج کے باہر سارا لاہور اکٹھا ہوا ہے آپ لوگوں نے عوام کا منڈٹ چوری کیا ہے نپولین بونا پارٹ کی ایک سینگیا لیڈر ایز ای ڈیلر ان حوک لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک امید ہوتی ہے عوام نے آٹھ تاری کو عمران خان کی شکل میں ایک امید دیکھی تھی ایسی امید جو غربت سے انہیں نکالے گی ایسی امید جو نانصافی دور کرے گی ایسی امید جو ان کے بچوں کا مستقبل بہتر کرے گی آپ لوگوں نے اس پہ وہ امید ان سے چھین لی ہے اور یہ اگر امید چلی جائے تو پھر تباہی آتی ہے اور اس ملک میں میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ان کا منڈٹ واپس کیا جائے عمران خان ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آگیا بہت شکریہ جی محترم جناب شیرہی خان صاحب سر ہو گیا نا آپ کا جنگلہ کمریڈ آپ کی بڑی تفصیلن آپ نے بحث کی ہے محمود چودری صاحب سارے لوگوں کو ناحق رکھا ہوا ہے یاسمین راشد کو پابندے سلاسل انہیں نکالا جائے اور آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے بہادر شاہ زفر نے کہا تھا زفر اس کو آدمی نہ جانے گا چاہے ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا آپ لوگوں کو بھی خوف خدا ہونا چاہیے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی محترم جناب شیر علی خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے بجٹ پر بات کرنے کا موقع دیا میں سب سے پہلے تو چیف منسٹر صاحبہ اور وزیر خزانہ کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ ان مشکل مالی حالات میں بھی ایک متوازن بجٹ پنجاب کو دیا گیا ہے میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اپنے علاقے کی مشکلات وزیر خزانہ صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا کچھ دنوں سے سپیشل ایکنومک زون کا یہاں پر خبروں میں بہت تذکرہ ہو رہا ہے رانہ شہباز صاحب تشریف رکھے نا بھی اس سپیشل ایکنومک زون کا جو سی پیک کے ویسٹن روٹ کے ساتھ فتح جنگ تحصیل میں بنانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی یہ سپیشل ایکنومک زون کا ادھر ایک دفعہ اس کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ بائیس ہزار اکڑ رکھے کے اوپر یہ سپیشل ایکنومک زون بنے گا میری گزارش یہ ہوگی کہ اس علاقے میں جہاں پر یہ پروپوس کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ میری کونسٹیونسی ہے اور وہاں پر تیس دہات اور تقریباً ایک لاکھ افراد اس سے متاثر ہوں گے جن کو وہ علاقہ اور زمین چھوڑنی پڑے گی اور ہمارے علاقے کی بلکہ ہمارے زلے کی سب سے اچھی ذریعی زمین جو ہے اس کو منتخب کیا گیا ہے اس ایکنومک زون کیلئے حالانکہ اس جگہ سے بیس منٹ کے مسافت پہ حکومت پنجاب کا ایک لاکھ چالیس ازار اکڑ ایک لاکھ چالیس ازار کنال سوری رکبہ جو غیر ممکن ہے وہ پڑا ہے اور اس کے اوپر ہمارا پروپوزل تھا جب میاں شہباز شریف صاحب وہاں تشریف لائے تھے کہ وہاں پر سپیشل ایکنومک زون بنایا جائے تو میری گزارش ہوگی کہ اس پر نظر سانی کی جائے اور اس ایکنومک زون کو فردر اپ نورتھ لے جائے اور ناتے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سمال ڈیمز کے اوپر آپ خصوصی توجہ دیں اور ہمارے علاقے میں اور پورے پنڈی ڈیویزن کے اندر جو اچھی سائٹس ہیں اس کے اوپر ہمیں سمال ڈیمز تعمیر کرنے چاہیے زراد کے حوالے سے میں سے بلکل مختصر کروں گا زراد کے حوالے سے یہاں پر ایگری مالز کا ذکر ہے ہماری بجٹ کے اندر تو میں گزارش کروں گا کہ ذمہ دار کو اس ایگری مالز کے اندر خریداری کرنے کے قابل بھی بنایا جائے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ یا تو ہمارے انپوٹس سستے کیا جائیں اور اگر سبسیڈی نہیں دی جا سکتی تو پھر میری گزارش ہوگی کہ مارکٹ ریٹ پہ ہمارے سے گندم خریدی جائے اور ملز کو سبسیڈی پہ وہ دی جائے نہ کہ مل مالکان کو سبسیڈی دی جائے چاہیے تو یہ زمیدار جو محنت کرتا ہے اس کو سبسیڈی ملنی چاہیے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی پیداوار جو ہے وہ پوری قیمت پہ خریدی جائے میں سر یہاں پر اس بات کا بھی ذکر کروں گا کہ بہت تنقید ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان جو پاور پروجیکٹ لگائے گئے وہ بہت مہنگے لگائے گئے اور اس کی وجہ سے آج بجلی مہنگی ہے میں میاں شہباز شریف صاحب کی اس ٹیم کا حصہ تھا اور میری نگرانی میں پنجاب کے اندر جتنے پاور پروجیکٹ لگے میں اس چیز کی ضرور وضاعت کرنا چاہوں گا کہ یہ بجلی اس وجہ سے مہنگی نہیں ہے کہ یہ پاور پروجیکٹ مہنگے لگے بلکہ ہم نے دنیا پاور پروجیکٹ پنجاب کے اندر لگائے جو دنیا کے سب سے ایفیشنٹ پلانٹس ہیں وائنڈ اپ کریں آج بھی ہم یہ دعوی دعوی سر میں صرف ایک مند دوں گا یہ بات کلیر کرنے لیے بجلی ہماری مہنگی اس لیے ہے کہ آپ جب سور بے کی بجلی پروڈیوز کرتے ہیں اور اس کو فروغ کرتے ہیں تو ہماری ریکیوری ساٹھ روپے ہوتی ہے اور اس کے اندر جس کو یہ لائن لاز کہتے ہیں اس کے اندر چوری بھی شامل ہے اس کو اگر تھیل کر سکیں اور یہ جو واقعی بلوچستان اور سندھ کے لوگ جو بجلی کا بل نہیں دیتے اس کا خمیازہ پنجاب میں بھگت نہ پڑتا ہے اور میری درخواست ہوگی کہ ہمیں یہ بجلی بلز کی ریکیوری جو ہے یہ صوبوں کے حوالے کر دینی چاہیے جیسی صورت میں بھی اسی صورت میں آپ بجلی کا یہ جو مہنگی بجلی ہے اس کو سستہ کر سکیں گے میں آخر مصر صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ذراعت کے اوپر جتنی بھی ایمفیسس کریں وہ کم ہے ہمیں جس طرح مجھ سے پہلے بھی فاضل ممبران نے کہا کہ پنجاب فوڈ باسکٹ ہے پورے پاکستان کا اگر ہم ازارات کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ہماری معیشت بہتر ہوگی جی ملک سب بہت شکریہ جی محترمہ زرناب تاریخ سائی صاحبہ